اسلام علیکم ناظرین ایسا کی سائٹ سے فورٹ منڈو والی سائٹ سے جو بلوچستان کو راستہ جاتا ہے وہاں ارگرد ڈھابے ہیں ان ڈھابوں میں یہ بلوچی کڑھائی بنائی جاتی ہے اور یہ چکن میں بنائی جاتی ہے یہ بہت مزیدار بن رہی ہے اسے ہائیوے چکن بھی بولتے ہیں اسے ڈھابہ چکن کڑھائی بھی بولتے ہیں یہ آج ہم بلوچی کڑھائی بنا رہے ہیں یہ بہت مزیدار اور ایکسکلوزیف ریسپی ہے بلکل اسی سٹائل میں بنا رہے ہیں چلے آئیں میرے س جس طرح بنائی جی ناظرین چولے پہ چڑھائی ہے ہم نے کڑھائی چولے کے نیچے کریں گے آگ کو تیز اور کڑھائی کے اندر ڈالیں گے سب سے پہلے کوکنگ آئل بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں کوکنگ آئل کی مقدار آپ نے زیادہ رکھنی ہے یہ بلوچی کڑھائی کے اندر آئل زیادہ ہوتا ہے جی ناظرین آئل ہمارا گرم ہو گیا اب ہم اندر ڈالیں گے ہم پیازوں کا پیس یہ کافی تیز آنچ میں بندی ہے یہ والی رسپی اس لیے اسے ت ڈال کا ہے اب ہم اسے یہاں پہ کریں گے میک اسے اب ہم یہاں پہ کھوڑا سا فرائے کریں گے پھر آپ کو اپنا گلس کر سکتا ہوں جی ناظرین ہمارا جنجر گارلک بھی پیسٹ فرائے ہو گیا اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے جی ٹماٹروں کا پیسٹ اچھا یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا ادھر ڈھابا پہ کشمور اور یہ والی سائیڈ جو کھوٹ منڈو والی سائیڈ ہے بلوچی سامین آپ بلیو کریں گے یہ لوگ ہاوہ دستہ کے اندر اسے کوٹتے ہیں یعنی کہ کونڈی ڈنڈے کے اندر اس سب میٹیریل کو اس کے اندر کرش کرتے ہیں یہ لوگ میں نے تو خیر گرینڈر میں کیا ہے ٹماٹر ڈال گئے اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے جی اپنے مسالہ جات ایک چمچ بھر کے سرک مرچ نمک ہسپے ذائقہ ٹی پاوڈر ایک چمچ بھر کے اور ان اجزا کو ہم کر لیں گے اچھا سا میکس ابھی بلوچی مسالہ جو ہے میں آپ کو وہ بھی بتاتا ہوں کہ بلوچی مسالہ کس طرح ڈالنا ہے اندر یہ پہلے یہ مسالہ تیار کر لیں پھر میں آپ کو بلوچی کی بھی ریسلیں بتاتا ہوں اب یہاں پہ اچھا سا بھوننا ہے کہ جو ٹماٹر ہے وہ اچھا سا اندر گل جائیں یہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسالہ ماشاءاللہ سے ہمارا اچھا سے بھون گیا یہ دیکھ رہے ہیں اسے آپ نے ساتھ ساتھ بھلانا ہے تاکہ یہ نیچے اپنی ستھا کے ساتھ بطن کی ستھا کے ساتھ چپ کے لائے اب آپ ناظرین اس کے اندر ایڈ کریں گے جی یہ چکن چکن یہ ہمارا ہے جی تین کلو بسم اللہ الرحمن الرحیم چکن ایڈ کرنے کے بعد اب اس چکن کو اندر اس مسالے کے پھوڑا سا پکائیں گے تب تک پکائیں گے کہ جب تک یہ اپنا رنگ کو ہے پنک سے وائٹ نہ کر لے میرے ساتھ دیئے گا جی ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ گوش نے اپنا کلر چین کر لی ہے چکن وائٹ ہو چکا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اب ہم نے اس کو یہاں پہ دس منٹ کے لیے اسی طرح تیز فلیم کے اوپر پکنے دینا ہے جب تک یہ پک رہا ہے میں آپ کو اپنا بلوچی مسالہ دکھا دوں یہ دی آپ کے سامنے آگیا بلوچی مسالہ اس کے لیے ہمیں چاہیے دی کٹی ہوئی سرک مرچ دو چمچ لاؤنگ آٹھ سے دس دانے انار دانا کٹا ہوا ایک چمچ کالی مرچ دو چمچ زیرہ پاودر چار چمچ خوشک دھنیا کٹا ہوا یہ ہمیں چاہیے دو چمچ یہ تین کلو کے لیے مسالہ جاتھ ہیں جو میں اس میں ایڈ کر رہا ہوں یہ ہمارا بلوچی مسالہ ہے اب ان سب اٹھزا کو ہم یہاں پہ اس طرح مکس کر لیں گے ٹھیک ہے اور یہ ہمارا بلوچی مسالہ ہوگا ہے تیار یہ پھر میں آپ کو اس کا استعمال بتاتا ہوں کہ کب کیسے اور کہاں کرنا ہے میرے ساتھ رہیے گا جی ناظرین دس منٹ ہو چکے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ ہم نے اٹھا لیا اس کا ڈھکن دیکھیں ماشاءاللہ گوشت نے اپنا کتنا پانی چھوڑا ہوا ہے اور یہ جی ڈھابا سٹائل بلوچی جو چکن کڑا ہی ہے اس کو بلوچی مسالہ کڑا ہی بھی بہتے ہیں یہ سے ہم کوئی کھلائیں گے اسے میں نے یہاں پہ لوگ فلم پہ پکایا تھا ماشاءاللہ اب ہم ناظرین کیا کریں کہ اب ہم اس کے ذاتے میں یہاں پہ یہ جو تھا ہمارا بلوچی مسالہ یہ جو میں آپ کو دکھایا تھا یہ سارا اس کے اندر انڈیل دیں گے یہ ذرا سپائسی سی اور تیکھی سی ہوتی ہے اور آپ کو نیچے کر دیں گے تیز جی ناظرین ماشاءاللہ یہ دیکھیں آپ اس کا کلر اور اس کی رنگت یہ صحیح بلوچی مسالہ کڑا ہی بنی ہے اب ناظرین ہم نے کہا کہتا ہے اب ہم نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے یہ جو تھی ہماری ہری مرچیں یہ میں نے باری باری کاٹ کر رکھی دی ہری مرچ ڈالیں گے اس کے ساتھ ڈال دیں گے تھوڑا سا ہرا دھنیا سارا نہیں ڈالنا یہ میرے پاس پلیٹ میں ہے سارا نہیں ڈالنا تھوڑا سا ڈالنا ہے باقی ہم اینڈ میں ڈالیں گے اور پسیل کے ساتھ اس میں ایڈ کر دیں گے یہ ایک پیالی بھر کے تقریباً ایک پاو کے قریب دہی اور اب ان کو اس کے اندر پھر تھوڑا سام کریں گے اس طرح سے مکس اس کو مکس کر کے اب ہم نے یہاں پہ اسے دھام دینا ہے اور اس کو پانچ منٹ کے لیے اور پکنے دینا ہے میرے ساتھ لیے گا جی ناظرین پانچ منٹ مزید ہو گئے ہیں اب ہم اس کا اٹھائیں گے ڈھکن بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں یہ ہمارا آج کا جو لوچی مسالہ کڑا ہی ہے یہ ہوگی ہے جی تیار اور ما شاء اللہ سے چکن بھی سارا گل چکا ہے یہ دیکھتا دوں میں آپ کو یہ دیکھیں چکن گل چکا ہے چکن میں سے بھی اتنا ٹائم نہیں لیتا زیادہ پرابلم ہوتی ہے مٹن کے اندر مٹن یا بیف میں جب آپ کوئی ڈش بناتے ہیں اس میں زیادہ پرابلم مت کی ہے جی ناظرین اسے میں نے اچھی طرح یہاں پہ ہلایا مطلب گھونائے سے مرائی دینے کے بعد آو ہم ناظرین یہاں پہ کر دیں گے چولے کو باند بالکل چولا ہمارا آف ہو گیا اور اب اس کے اندر ڈال دیں گے ہرا دھنیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح سے ہمارے یہاں پہ جو ہرا دھنیا ہری میرچ ہے جو بہت اچھی ملتی ہیں سبزیاں بیتاری ملتی ہیں اور اس کو کر دیں گے کبر پھر میں آپ کو اسے ڈش اوٹ کر کے اپنا آج کی بلوچی مسالہ کڑاہی دکھاتا ہوں اور کھا کے بھی بتاتا ہوں میرے ساتھ لیے گا ناظرین اب ہم اس کو کھائیں گے ڈھکن بسم اللہ الرحمن الرحیم دعا اٹھا اور یہ ناظرین ہماری ہے جی آج کی ماشاء اللہ بلوچی کڑاہی یہ دیکھیں اسے دھبا سٹائل کڑاہی بھی بہتے ہیں یہ بہت مزیدار بنتی ہے اور چلیں آئیں اب ہم اسے کرتے ہیں ڈش اوٹ ڈش اوٹ کر کے تھوڑا سا اور اسے کھا کے بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ ہماری آج کی جو بلوچی کڑاہی ہے یہ کیسی بنی اسے نکال کے اب میں آپ کو کھا کے اور چیک کر کے بتاتا ہوں جی ناظرین بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اسے ذرا تھوڑا سا کھا کے دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آہاں آہاں لا جواب اپنے میاں میٹھو والی بات نہیں تھک مسالے کا جو تیز تیز فلیور آ رہا ہے چلی فلیکس اور انار دانا اور کالی مرس کا جو اندر ٹیسٹ ہے میں کہتا ہوں کہ اس کے کیا ہی بات ہے اس گریوی ذرا چک کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ہی مزیدار بنی ہے آپ میری اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کی جئے گا اور اس ریسپی اگر پساند آئے اسے اپنے فرینڈ اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کی جئے گا وٹس اپ پہ فیس بک پہ گروپس پہ جہاں بھی اور نیچے مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ کلک کر لیں اس سے یہ ہوگا آپ کو ہر آنے والی ویڈیو کے نوٹیفیکیشنز پر وقت ملتے رہیں گے انشاءاللہ بہت جل ایک نئی ایکسکلوزف قسم کی ریسپی لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا تک تک کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ